نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار صحابہ اکرام کو رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا ان الجنة لَتُنَجَّدُ وَتُزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ الْحَوْلِ لِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانِ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنتی ہوائیں پتے اور ہوریں اور غلمان خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں امت کی روزداروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یا جبریل اہبت علی الارض اے جبریل زمین پر اترو فسفد مردت الشیعاتین آدھ سرکش جنات و شیعاتین کو جکڑ دو وغلہم بالاغلال سرکش جنات و شیعاتین کو زنجیروں کے ساتھ باندو سم مقذف ہم فی البحار پھر انہیں سمندروں میں پھینک دو حَتَّى لَا يُفْسِدُوا عَلَى أُمَّتِ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صیامہم تاکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی روزے وہ خراب نہ کر سکیں وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَان لِمُنَادٍ يُنَادِي ثلاث مرات اللہ تعالی رمضان کی ہر رات ایک ندہ کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ وہ تین مرتبہ ندہ کرے حَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْتِيَهُ سُؤْلَهُ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کر دوں حَلْ مِن تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهُ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول فرمالوں حَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشتوں یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کرنے والے جلدی کر وَيَا باغی الشر اقصر اے گناہ کرنے والے گناہ سے باز آجا یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیگر مہینوں سے ممتاز ہے عزمتوں والا ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس کے فضائل بیان فرمائے قرآن مجید میں اشارت ہے سورة طوبہ آیت نمبر 36 اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ جب سے اللہ تعالی نے آسمان و زمین بنائے اس وقت سے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینے ہے لیکن الحم سے لے کر ونناس تک مکمل قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے بارہ مہینوں میں سے گیارہ مہینوں کا نام قرآن پاک میں ہمیں نہیں ملتا مگر ہاں رمضان المبارک کا نام بڑی شان سے ذکر فرمایا سور بقرہ آیت نمبر 185 185 شَهْرُ رَمَضَانِ الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اس کی اہمیت اور فضیلت سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روشناس فرمایا ہمارے خیرخواہ چہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے کچھ پہلے رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے تاکہ امتی غفلت میں یہ مبارک مہینہ نہ گزار دے الحمدللہ ہم بھی رمضان مبارک کی آمد سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہے ہیں تاکہ جب رمضان چلا جائے تو پشتانہ نہ پڑے رمضان مبارک سے پہلے ہی ہم رمضان مبارک کی تیاری کے لیے تیار ہو جائیں بیدار ہو جائیں رمضان مبارک کو یادگار گزارنے کے لیے ہم میں شعور پیدا ہو جائے اس کی ذات سے رحمت و کرم کی امید ہے انشاءاللہ سعادت پانے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کی بھی قدری نہیں کریں گے انشاءاللہ اس سال ایک یادگار رمضان گزارنے میں ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ